بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی لیکچر میں ہمم میکروسافٹ آفس کو شروع کریں گے اس سے پہلے ہم نے میکروسافٹ آفس کے بارے میں پڑھا تھا کہ میکروسافٹ آفس کیا ہے اور اس کے ہسٹری کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے ورجنز کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون کونسی ورجنز اس کے آ چکے ہیں آج تک اچھا اب آفیس کے اندر یہ جو تین سافٹرز ہیں ایک ہے مائکروسافٹ ورڈ اور ایکسیل ہے اور پاور پوائنٹ ہے تو آج کی لیکچر میں ہم مائکروسافٹ ورڈ سے شروع کریں گے کیونکہ یہ پہلے انہوں نے انکلوٹ کیا ہے اچھا اس میں یہ جو اوپر ٹاپکس میں نے ہائی لائٹ کی یہ ورڈز تو اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ مینوول ڈیٹا پروسسنگ یا مینوول ورڈ پروسسنگ کیا ہے ورڈ پروسسنگ یا ڈیٹا پروسسنگ ایک ہی چیزے ہیں پار دی ٹائم بینگ آپ کنسیڈر کر لے ٹھیک ہے اچھا الیکٹرونک ورڈ پروسسنگ اور مینوول ورڈ پروسسنگ اس میں فرق کیا ہے اور پھر وہ مائکروسافٹ ورڈ یہ کیا ہے تو اس میں میں نے کچھ نوٹس بنائے ہی میں آپ کو پڑھاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو مینوال ڈیٹا پروسیسنگ اور الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ یہ ہمارا ٹاپک ہے یہ وہی ہے مینوال اینڈ الیکٹرونک ورڈ پروسیسنگ انہوں نے ادھر نام دیا ہے یہاں پہ آپ کی کورس میں یہ دیکھیں مینوال اینڈ الیکٹرونک ورڈ پروسیسنگ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ اوکے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ڈیٹا پروسیسنگ کہہ سکتے ہیں اچھا تو مینول ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہے ان مینول ڈیٹا پروسیسنگ ڈیٹا اس پروسیسڈ مینولی بداؤٹ یوزنگ اینی مشین اور توٹو گیٹ ریپوریڈ ریزرٹس اس میں ہاں ہیومن بینگ کیا کرتے ہیں مینول ڈیٹا پروسیسنگ میں مشینز وغیرہ کلکولیٹرز کنپیوٹرز وغیرہ یوز نہیں کرتے اور بس اپنے ہاتھوں سے پیپر پین کے ذریعے ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں ان مینول ڈیٹا پروسیسنگ آل دی کلکولیشنز اور لوجیکل آپریشنز آر پرفارمد مینولی آن دی ڈیٹا اچھا اگر یہ عام طور پہ ڈیٹا پروسیسنگ میں کلکولیشنز بھی ہوتے ہیں ارتمیٹک کلکولیشنز اور لوجیکل آپریشنز یہ دونوں طرح کے ہوتے ہیں تو یہ دونوں قسم کی کلکولیشنز یا پروسیسنگ ہم ہینڈز کے ذریعے کرتے ہیں ہیومن پینگ اپنے ہاتھوں اور پیپر پینز کے ذریعے کرتے ہیں اور سیمیلرلی ڈیٹا اس ٹرانسپرورڈ مینولی فروم اون پلیس ٹو این ایڈر اگر پھر ہم نے ایک جگہ سے ڈیٹا کو اٹھانا ہے اور دوسری جگہ لے کے جانا ہے تو وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں کے ذریعے کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھتے ہیں جب آپ کسی ڈیپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں سکٹریٹ وغیرہ یا ایکاؤنٹس وغیرہ جو یونیورسٹیز اور کالیجز میں ہوتے تو اس میں آپ دیکھ لیں وہ فائلز ادھر سے کوئی ادھر لے کے جاتے ہیں اور کوئی ایک آفیس سے دوسری آفیس میں لے کے جاتے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے ڈیٹا اس ٹرانسپرورڈ مینولی فروم ون پلیس ٹو این ایڈر ایک آفیس سے دوسری آفیس تک جب ہم ڈیٹا کو لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ہم مینولی کرتے ہیں مشینز کے ذریعے نہیں کرتے ہیں ان مینول دیٹا پروسیسنگ موس ٹاسک اور ڈن مینولی اچھا اس میں ہم پیپر پنز یوز کرتے ہیں ایک آفیس میں آپ دیکھ لیں اس میں انکامنگ ٹاسک یا انپٹ آتی ہے اور سٹیکٹ انڈی ٹرے آؤٹپٹ اچھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپر اگزیمپل آپ کے ایڈمیشن شروع ہوئی آپ نے یونیورسٹیز میں فارم جمع کرنے تو ادھر ایک بندہ بیٹا ہوتا ہے اور آپ لائنز میں آتے ہیں اور ایک ایک بندہ اپنے ڈاکومنٹس دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک ترتیب میں وہ ڈاکومنٹس سٹور کرتے ہیں ایک ترتیب میں رکھتے ہیں ایک ٹرے میں تو وہ جس ترتیب میں وہ ڈیٹا رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں تو جب آپ کا لاز ڈیٹ ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ڈاکومنٹس اٹھاتے ہیں اور ان کی پروسیسنگ شروع کرتے ہیں پروسیسنگ کا کیا مطلب ہے اگر یہ مطلب ہے کہ اگر انہوں نے میریٹ لیسٹ بنانا ہو تو پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ ڈاکومنٹس کی چونن بین کرتے ہیں اور آپ کے مارک سے نکالتے ہیں اور اس پر وہ فرمولا زیپلائی کرتے ہیں اور ایک نئے لسٹ میں وہ انٹریس شروع کرتے ہیں اور اگر ڈاکومنٹس میں کمی نیش ہو تو وہ بھی نوٹ کرتے ہیں تو یہ پروسیسنگ کرتے ہیں اچھا پھر وہ کیا کرتے ہیں جب وہ فائلز یا ڈیٹا یا وہ سارے ڈاکومنٹس پروسیس کرتے ہیں تو جن کو جن لیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو وہ ایشو کرتے ہیں یا اگر ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں آفٹر پروسیسنگ وہ ان کو علماریوں میں جمع کر کے رکھتے ہیں اچھا آج کل تو یہ یونیورسٹیز اور کالجز بورڈز وغیرہ یہ سب کنٹیوٹرائز ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھتے ہیں آج کل بھی ہے وہ حالز وغیرہ اس میں تو اس میں بہت بڑے بڑے حالز ہوتے ہیں ان بورڈز میں اور یونیورسٹیز میں اور ان میں علماریہ ہوتی ہے اور وہ علماریہ فائلز اور ریجسٹر سے بڑے پڑے ہوتے ہیں اور ان پہ وہ اپنے اپنے کورز اور ڈیٹس وغیرہ ڈالتے ہیں اور ان کو نمبر دیتے ہیں تو پھر ان کو یاد ہوتے ہیں کہ وہ کونسے ڈیٹا کہاں پہ پڑھائے تو مینولی اس طرح کام چلتا رہتے ہیں اچھا الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہے یہ جو میں نے نوٹس وغیرہ لکھے ہیں تو یہ آپ بھی نوٹ کر لیں اسی طرح کورسیسنگ کیونکہ اس میں تیوری کم ہے تو آگے ہم بہت ہی کم تیوری پڑھیں گے ٹھیک ہے باقی کام ہمارا زیادہ تر پریکٹیکل ہے اچھا الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کیا ہے الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ دو پروسیسنگ آف دو پروسیسنگ آف ڈیٹا بائی ایک کمپیوٹر اینڈ اٹس پروگرامز سیمپل ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں کمپیوٹر کے ذریعے بس کمپیوٹر کو جب ہم ڈیٹا پروسیسنگ کیلئے یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ یہ میں نے ویسے تھوڑا سا الابریٹ کیا ہے ادروائز بس یہی دیفینیشن سفیشنٹ ہے اوکے دو پروسیسنگ آف ڈیٹا یوزنگ الیکٹرونک مینز سچ اس کمپیوٹر کلکولیٹر سرورز ان سب کا مقصد ای کی ہے کیونکہ یہ سب کمپیوٹر کی دیفینیشن میں آ جاتی ہے الیکٹرونک جو بھی ڈیوائز اور آپ ڈیٹا پروسیسنگ کے لئے یوز کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر کی دیفینیشن میں آ جاتی ہے اچھا اکمپیوٹر is the best example of an electronic ڈیٹا پروسیسنگ مشین الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ کے لئے ہم کون سا مشین ڈیوز کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہترین example وہ کمپیوٹر ہے اور ہمارا سبجک بھی یہی کمپیوٹر ہے اچھا اب ڈیفرنس کیا ہے الیکٹرونک اور مینول ڈیٹا پروسیسنگ میں یا یوں کن سے یہاں پر ہم نے لکھا ہے الیکٹرونک فائل سسٹم فائل سسٹم ٹھیک ہے یا the difference between مینول and electronic ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم یا فائل سسٹم سارے ورڈز ایک جیسے ہیں مطلب سب کا ایک ہے اچھا ان کو ہم نے differentiate کیا ہے یہ differences آپ نوٹ کر لیں آسان ہے اچھا مینول فائل سسٹم میں یا مینول ورڈ پروسیسنگ سسٹم میں کیا ہے اس میں limited volume of data ہم پروسیس کر سکتے ہیں اگر data بہت زیادہ ہو تو پروسیسنگ اس کی مشکل ہو جاتی ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے ہم بہت large volume of data کو پروسیس کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم papers یوز کرتے ہیں data کو سٹور کرنے کے لئے papers پہ ہم data record کرتے ہیں اور پھر ان کو فائلس میں رکھتے ہیں اور الماریو میں سٹور کرتے ہیں تو یہ طریقہ ہے data کو سٹور کرنے کا یہاں پہ کیا ہے ہم کمپیوٹر چونکہ کمپیوٹر ہے تو اس میں secondary storage devices ہوتے ہیں جس طرح cds ہے usb ہے اور hard disk ہے تو ہم data in پہ سٹور کرتے ہیں یہاں پہ manual میں speed اور accuracy بہت کم ہوتی ہے کیونکہ human being کی speed اتنی نہیں ہے اور human being سے غلطے بھی ہوتی ہے تو یہ کمپیوٹر میں نہیں ہوتی ہے مطلب کمپیوٹر جو data process کرتے ہیں وہ accurate بھی ہوتے ہیں اور اس کے speed بھی ہائی ہوتا ہے اچھا manual میں cost of processing بہت زیادہ ہوتا ہے cost of processing کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس data بہت زیادہ ہو تو اس کے لئے بندوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آپ بندیں بھی زیادہ hire کریں گے اور اس کے لئے papers اور pins وغیر اور وہ جو other requirement سے ان کو پورا کرنا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا computer میں cost of processing کھم ہوتا ہے یا electronic processing میں یہاں پر manual میں بہت زیادہ space لیتا ہے یہ data data بہت زیادہ space کیوں پائے کرتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ المہاریاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے ہالز ہوتے ہیں اور سب المہاری اسے بڑے ہوتے ہیں اور ان میں وہ data ترتیب سے رکھ کر store کرتے ہیں یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں computer میں computer میں ہم hard disk وغیرے use کرتے ہیں یا series تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزار نہیں لاکھ نہیں بلکہ millions of documents آپ ایک hard disk میں store کر سکتے ہیں اوکے اچھا مینوال میں ریپیٹیٹیو ٹاسک ریڈیوسز ایفیشنسی انسان چونکہ بور ہو جاتا ہے اور تک جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ہیومن بین کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے اگر وہ کسی کا کام کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کمپیوٹر میں بوریت نہیں ہے اور نہ وہ تک جاتا ہے تو اس کی ایفیشنسی کبھی ایفیکٹ نہیں ہوتی چاہے وہ سارا دن کام کرے یا راؤنڈ منت کام کرے تو اس کی ایفیشنسی ایفیکٹ نہیں ہوتی اچھا یہ ہو گیا ڈیفرنسز بیٹوین مینوال اور الیکٹرونک ڈیٹا پروسیسنگ یہ بہت ہی ایمپورٹن ٹاپک ہے یہ آپ کی آئی سی ٹی کی کورس میں بھی ہے اور ڈیٹا بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ ایسٹ ہے کسی بھی ایرگنائزیشن کا اور ہم جو کام کرتے ہیں ہم سب یہ ڈیٹا پہ کرتے ہیں یہ جو ایرگنائزیشن اور گورنمنٹ چلتے ہیں تو سب ڈیٹا پہ چلتے ہیں تو اسی وجہ سے آپ نے یہ ڈیٹا اور انفارمیشن اور انفارمیشن سسٹمز اور یہ ڈیفرنسز یہ سب کچھ آپ پڑھنے سیکھنے اور یاد رکھنے کیونکہ یہ آپ کے پروفیشنل لائٹ میں کام آ جائے گی اچھا اب مایکروسافٹ ورڈ کیا ہے مایکروسافٹ ورڈ یا آفیس ورڈ دونوں آپ کہہ سکتے کیونکہ مایکروسافٹ آفیس کا یہ آفیس آفیس میں یہ آویلیول ہے تو آپ میکروسافٹ ورڈ بھی لگ سکتے ہیں اور آفیس ورڈ بھی لگ سکتے ریمیمبر بعض کیسز میں ٹیسٹ اور ایکزیمز میں ٹیچرز کیا کرتے ہیں یا جو لوگ پیپرز ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ کنفیوزن کے لئے ورڈ کو چینج کرتے ہیں ورڈ کو چینج کرتے ہیں جو میں نے ابھی اسی طرح کا کو اسی طرح کا لیکن ادھر انہوں نے کیا لکھ تھا انہوں نے لکھ تھا الیکٹرونک ورڈ پروسیسنگ اور بکس میں ہے ورڈ پروسیسنگ اور ادھر لکھ تھا الیکٹرونک ورڈ کیا ہے الیکٹرونک ورڈ تو ریمیمبر یہ جس ورڈ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں چونکہ یہ صافت رہے تو ظاہری بات ہے جب یہ صافت رہے اور ہم الیکٹرونک دی پروسیس کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے الیکٹرونک ورڈ تو انہوں نے کنفیوزن کے لئے اس طرح کے ورڈ یوز کیے تھے اچھا تو جب آپ ایک مردبہ سیکھ جاتے ہیں اور آپ کا آئیڈیا کریئٹ ہو جاتے بن جاتا ہے تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہوں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کنفیوزن کو دور کرنے کے لئے انگریز یو کیبلری بھی ضرور ہے کہ آپ انگریز یو کیبلری پہ بھی کوشش کیا کریں اور آپ کو بتایا تھا بار بار میں یہ ریپیٹ کروا رہا ہوں کہ آپ نے word اور excel اور اس کے ساتھ power point یہ آپ نے پڑھنے ہے power point ٹھیک ہے یہ تین آس آف ڈرز ہم نے پڑھنے تو اب یہ word ہم شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو word کیا ہے یا Microsoft word تو کریئیٹ اور ایڈیٹ پرسنل اور بیزنس ڈاکومنٹ اچھا Microsoft آفیس word ایک word پروسیسنگ سافٹیر ہے پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ word پروسیسنگ سافٹیر یہ کیا ہے word پروسیسنگ سافٹیر ہے یہ پر میں آپ کو منشن کروا دوں کہ word MS word word دیکھیں MS word is a word پروسیسنگ سافٹیر word پروسیسنگ سافٹیر اچھا word پروسیسنگ سافٹیر کی دیفنیشن میں یہ Microsoft word آجاتا ہے ٹھیک اور یہ جو بف ہم پڑھتے ہیں تو یہ اسی میں آجاتی ہے اسی word پروسیسنگ کی کٹیگری میں ٹھیک ہے اور اگر آپ course outlines دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ چیز included ہے یہ دیکھیں word پروسیسنگ اگر word پروسیسنگ آپ نے سمجھ لیا تو MS word یہ ہی کام کرتا ہے which allows you to create and edit personal and business documents ہم یہ اس کے ذریعے کیا کرتے ہیں word پروسیسنگ سمجھ کے ذریعے اس کے ذریعے ہم documents create کرتے ہیں اور edit کرتے ہیں documents create کر سکتے ہیں اور edit کر سکتے ہیں چاہے وہ documents آپ کی personal ہو اور business ہو for example ایک company چل رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ documents create اور بار بار edit ہوتے رہتے ہیں تو companies میں بھی اور businesses میں بھی اس طرح ہوتا ہے اور اگر آپ کی personal ہے تو آپ اپنے purposes کے لئے بھی use کر سکتے ہیں اور یہ documents کس طرح ہوتے ہیں such as letters بھی ہو سکتے ہیں reports invoices emails ہو سکتے ہیں اور پورے which word processing software which allows you to create and edit documents یا you can say کہ MS word یہ پر اس ہی دیفینیشن کو میں توڑا سا extend کرتا MS word is word processing software used for documentation documentation یہ اس کی بات سپل دیفینیشن ہو گئی ایم اس ورڈ ورڈ پروسسنگ سافٹر ہے اور ڈاکومنٹیشن کے لئے اوز ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم ڈاکومنٹس کریئٹ کرتے ہیں اور ایڈیٹ کرتے ہیں میں اس میں بریکٹ اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھتا ہوں کریئٹ اینڈ ایڈیٹ ڈاکومنٹس بس یہی اس کے ڈیفینیشن ہو گئی ٹھیک ہے سیفیشنٹ یہاں تک یہ اس کے ڈیفینیشن کمپلیٹ ہو گئی اور یہ ہی بس آپ بھی نوٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے لیکن اس کا مطلب بھی وہی ہے اچھا اس کو ہم کون کون سے پروپسس کے لئے یوز کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کو تو یہ پروپسس میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پہ یہ یاد کر لیں اگر آپ بزنیس دیکھ لیں تو بزنیسز میں ہم زیادہ تر کمپلیکیٹڈ ڈاکومنٹس کریئٹ کرتے ہیں جس میں اس طرح کے ڈاکومنٹس بھی ہوتے ہیں اور ان ڈاکومنٹس پہ گرافکس بھی ہوتے ہیں مطلب ایمیجز وغیر بھی ہوتے ہیں پیکچرز بھی ہوتے ہیں اور چارٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ڈائیگرامز بھی آ جاتے ہیں یہ سب ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں پہ کس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم کور پیجز کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے بکس کے کور پیجز ہوتے ہیں آپ نے بکس دیکھے ہیں بک کے اوپر آپ دیکھ لیں وہ جس میں آپ کا بک کور ہوتا ہے تو وہ کور پیجز کہلاتے ہیں یا آپ کی تیسیز یا نوٹ سے اس کے لئے آپ کور پیجز کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم جب ایک مرتبہ کوئی کور پیجز کرے تو اس کو پھر ہم بار بار ہی اس کر سکتے ہیں تو کریٹ لیٹرز اینڈ لیٹر ہیٹس فار پرسنل اینڈ بزنس پرپسز اس کا مطلب بھی وہی ہے لیٹرز ہم ڈاکومنٹس کریٹ کرتے ہیں پرسنل اور بزنس پرپسز کے لئے تو ڈیزائن ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس سچ اس ریزمیز اور انویٹیشن کارز آپ اس کے ذریعے انویٹیشن کارز بھی کریٹ کر سکتے ہیں ایم اس ورڈ کے ذریعے اور ریزمیز یا اس کو ہم سی ویز کہتے ہیں یہاں پر یہ ورڈ تھوڑا سا آج کل یہ پاپولر ورڈ ہے لیکن ہم اس کو سی وی کہتے ہیں اور یہ انگلیش والے لوگ اس کو ریزمی کہتے ہیں اچھا ریزیومز بھی کہتے ہیں لیکن یہ اس کی پرنونسیشن دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں ریزمیز ریزمیز یا ریزیومز ٹھیک ہے تو یہ سی وی کے لئے یہ ورڈ آج کلی ہو جاتا ہے تو سی وی تو بہت ضروری ہے سب کے لئے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے ہم سی ویز کو کریٹ کر سکتے ہیں اچھا تو کریٹ ارینج آف کرسپونڈنس پروم آسیمپل آفیس میمو ٹو لیگل کوپیز اینڈ ریفرنس ڈاکومنٹس ڈاکومنٹس اچھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کرسپونڈنس ہم کرتے ہیں کرسپونڈنس کا مطلب یہ آفیسز میں جو کمیونکیشن ہوتی ہے مطلب ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے کو لیٹر بیچتا ہے تو وہ اس لیٹر کی پھر ریپلائی کرتا ہے اور پھر جب اس کو ریپلائی مل جاتی ہے تو وہ پھر اکنالجمنٹ بجھواتا ہے کہ آپ کی ریپلائی مل گئے اور آپ نے یہ ڈیٹا بجھواتا ہے اور وہ یہاں پہ ریسیو ہو گیا تو یہ کہلاتے ہیں کرسپونڈنس کرسپونڈنس ٹھیک ہے تو ہم اس طرح کی کرسپونڈنگ کے لئے بھی ایمسورٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ کرسپونڈنگ ڈاکومنٹس ہم کریٹ کر سکتے ہیں اور میمو بھی لیٹر کے ٹائپز ہوتے ہیں یہ پروفیشنل لوگ یوز کرتے ہیں یوز کرتے ہیں عام طور پر جو لوگ بزنیسز کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں اور اس طرح لیگل کاپیز اور ریفرنس ڈاکومنٹس ہم کریٹ کر سکتے ہیں یہ سب اس میں اگر باز ورڈز آپ کو سمجھ نہ آئے تو خیر یہ سب ہم پڑھیں گے آہستہ آہستہ آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ چلو اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم مایکروسافٹ آفیس کو اوپن کریں گے اپنی کنپیوٹر پہ دیکھیں گے اور اس میں ہم ورڈ کو یوز کریں گے سوری انسٹال کرنا پڑے گا پہلے آپ نے آفیس کو انسٹال کرنا ہے انسٹالیشن کے لئے آپ دیکھ لیں میں انسٹالیشن یہاں پہ نہیں کر سکتا آپ ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ یا کسی سے سیکھ لیں کہ آپ میں آفیس کو کس طرح انسٹال کرنا ہے کہاں سے ریسیو کرنا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے اس میں ہم ورڈ کو اوپن کریں گے اور شروع کریں گے تو یہاں پہ ہم جو ورڈ یوز کریں گے وہ ہوگا ورڈ ٹوانٹی سکسٹین آپ کی کورس میں لکھ کا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ورڈ ورڈ ٹو توزن سیون اینڈ آن ورڈ تو دو ہزار سات یا اس کے بعد جو آنے والے ورڈز ہم ان کو یوز کریں گے تو یہ سب ایک جیسے ہے تقریباً اس میں جو فرق ہے وہ بہت ایڈوانس لیول پہ ہیں بیسک لیول پہ آپ کو فرق کا پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی ورڈزن یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈو توزن سیون یا اس کے بعد والا اس سے پہلے والا نہیں ٹھیک ہے اچھا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے اپنی کمپیوٹر پہ اپنی لیکٹوک پہ آفیس ڈو توزن سیون انسٹال کیا ہے ساری ڈو توزن سکسٹین آفیس ڈو توزن سکسٹین انسٹال کیا ہے میں نے تو ہم ورڈ ڈو توزن سکسٹین پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلو نیکس لیکچر میں ہم ورڈ کو اوپن کر کے شروع کریں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی